بلاخر ڈانلڈ ٹرم نے میدان مار لیا اور وائٹ ہاؤس میں انہوں نے اپنی جگہ پکی کر لی ہے اور اب آنے والے دنوں میں کچھ عرصے کے بعد جنوری کا مہینہ ہوگا جب ڈانلڈ ٹرم ایک بار پھر وائٹ ہاؤس کے مکین بن جائیں گے اور اس کے لیے انہوں نے خوب تگودو کی کوششیں کی ان کی ٹیم بھرپور انداز میں کیمپین چلاتی رہی اور بلاخر ان کی یہ کیمپین کامیاب ہوئی اور اس طرح انہوں نے جو ریکوائیڈ سیٹس تھیں الیکٹرال کالج کی وہ حاصل کر لیں اور انہوں نے کامیلا ہیریس کو شکست دے دی ہے گو کہ ابھی در کامیلا ہیریس نے اس شکست کو تسلیم کرتے ہوئے ڈانلڈ ٹرم کو کال نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا ہے نہ ہی ان کی طرف سے اس شکست کو تسلیم کیا گیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کتنی دیر مزید جو ہے وہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی شکست کا جو ہے وہ اعتراف کریں اور ڈانلڈ ٹرم کو مبارک بات پیش کریں ہم کچھ ایک بار پھر کمپیریزن کرتے ہیں نظر دوڑاتے ہیں یہ آپ جو میپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ دو ہزار سولہ کا یعنی کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک میپ ہے جس میں صرف اور صرف یہ جو ریاست ہے نیوارڈا اس کو چھوڑ کے یعنی کہ نیوارڈا کے جو چھے الیکٹرال کالیج کے ووٹ ہیں اس کو چھوڑ کے جو باقی یعنی کہ جو سوئنگ سٹیٹس تھیں جس میں جورجیا بھی شامل ہے جس میں نورت کیارولائنا شامل ہے جس میں پینسلوینیا جو ہے وہ شامل ہے اور اس کے علاوہ اس میں میشیگن اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسکونسن شامل ہے یہ وہ ریاستیں تھیں یعنی کہ سات میں سے چھے وہ ریاستیں تھیں سوئنگ سٹیٹس جنہوں نے ووٹ دیا تھا ریپبلیکنز کو اور اس طرح ڈاللڈ ٹرم جو ہے وہ اس وقت کامیاب ہوئے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں یا بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں یہی بڑا امپورٹن رول پلے کرتی ہیں اب اگر ہم بات کریں دوہزار سولہ کے بعد دوہزار بیس کی کہ دوہزار بیس میں سیچویشن کیا بنی تھی گوہ کہ ڈاللڈ ٹرم نے کچھ الزامات لگائے تھے نتائج میں تاخیر بھی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے ان کو شکست ہو گئی تھی اور جو بائیڈن اس وقت کامیاب ہو گئے تھے اور وہ پھر امریکہ کے صدر بن گئے تھے تو یہ اگر ہم دیکھیں کہ دوہزار بیس کی سیچویشن کے حساب سے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف جو نورتھ کیرولائنا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ بھی بیسیکلی جو ہے صرف اس ریاست کو یعنی کہ چھوڑ کے جو باقی ریاستیں تھیں وہ چلی گئی تھی کامیاب ہیریز یعنی ڈیموکریٹ کے پاس جس میں جورجیا شامل ہے جس میں جو ہے وہ پینسلوینیا شامل ہے جس میں میشیگن شامل تھی اس میں ویسکونسن جو ہے وہ بھی شامل تھی اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایریزونا اور جو نیوارڈا ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل تھی تو یہ ساتھ میں سے وہ چھے ریاستیں تھیں جنہوں نے ڈیموکریٹس کو ووٹ دیا تھا اور اس طرح جو ہے اس وقت جو بائیڈن جو ہے وہ کامیاب ہو گئے تھے اور صدارت کا عوضہ انہوں نے سنبھال لیا تھا اور اس مرتبہ بھی ساتھ ہی ریاستیں تھیں جو کہ اہم قرار دی جاری تھی یعنی بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس جہاں پر آخری وقت تک آخری دم تک ان ساتھ ریاستوں میں جن میں جورجیا جن میں نورٹ کیرولائنیا پینسلوینیا میشیگن ویسکونسن اور اس کے علاوہ ویسٹ کوسٹ کی طرف چلے جائے ہیں ایریزونا اور نیوارڈا جہاں وہ شامل تھی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک بھرپور مہم چلائی گئی اور اس مہم کے دوران کوشش یہی رہی تھی دونوں امیدواروں کی کہ کسی نہ کسی طرح وہ انڈیسائیسیو ووٹرز جو کہ آخری وقت تک ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے ان کے ذہن چینج کرنے کی کوشش کی اور اس میں جو کامیابی ملی ہے اب تک کے نتائج کے مطابق وہ ملی ہے ڈانلڈ ٹرم کو یعنی مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں جورجیا کی جورجیا کو اگر ہم اس کا کلر چینج کریں تو دیکھیں یہاں کے ووٹ اس کے بعد پھر نورٹ کیرولائنا جو کہ دائر اس کے ساتھ ہی ہے اس کے بھی ووٹ اگر ہم اس میں کاؤنٹ کریں ٹو فیفٹی ون بن جاتے ہیں پھر ہم چلے جاتے ہیں پینسلوینیا کی طرف تو پینسلوینیا جو ہے اس کے بھی اگر ہم اس کا کلر چینج کر کے ریڈ کریں تو یہ بنتے ہیں دو سو ستر اور پھر اس میں ہم نیوارڈا کے چھے جو ہیں وہ ووٹ شامل کر لیں تو یہ بن جاتے ہیں دو سو چھے تر جو کہ اب تک کی فگر سامنے آ رہی ہے ایریزونا سے اور اس کے علاوہ بھی میشیگن اور ویسکونسن کو فیلال جو ہے وہ شامل نہیں کیا جا رہا تو یہ جو سیچویشن ہے یہ ثابت کر رہ ہے اگر ہم یہ بھی ازیوم کر لیں مثال کے طور پر یہ بھی ازیوم کر لیں جو اس وقت جو پروجیکشن ہے وہ یہ شو کر رہی ہے کہ میشیگن لین اس وقت جو ہے وہ ٹو ورڈز ریپبلیکن ہے ویسکونسن بھی جو ہے وہ لین ٹو ورڈز ریپبلیکن ہے جبکہ جو ایریزونا ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ لین ٹو ورڈز ریپبلیکن ہے تو اس سب کو شامل کر لیں تو ڈانلڈ ٹرنپ صاحب نے جو اپنی وکٹری سپیچ میں بات کی ہے کہ وہ تین سو پندرہ کے قریب نشستیں یا الیکٹرال ووڈ جو ہے الیکٹرال کالیج کے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ اس اندازے سے اس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ فگر بن سکتی ہے ہمارے حساب سے یہ تین سو بارہ بن رہی ہے لیکن بارال جو ڈانلڈ ٹرنپ ہیں انہوں نے ایکسپیکٹ کیا ہے کہ وہ تین سو پندرہ نشستیں جو ہے وہ اس الیکشن میں جیت سکتے ہیں بارال کامیابی کے بعد انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ کر لی ہے اور اس میں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ امریکہ کو دوبارہ سے گریڈ بنائیں گے اور امر دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ تمام باتیں وہ تمام پولیسیز جن کا اعلان وہ اپنی مہم کے دوران کرتے رہے ہیں کیونکہ ان کو کافی وقت ملا ان کو تقریباً دو سال ملے اس کیمپین گو چلانے کے لیے جبکہ جو کاملا ہیرس ہیں ان کو وہ بوجھ ملا تھا جس کو شاید وہ اٹھا نہیں پائیں جو کہ جو بائیڈن ان کے لیے چھوڑ کے گئے تھے اور جو بائیڈن کے دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ میشت کے بارے میں بہت سے امریکیوں کا یہ خیال تھا بلکہ چو 40% امریکیوں کا ایک سروے کے مطابق یہ خیال تھا کہ جو میشت ہے وہ جو بائیڈن کے دور حکومت میں مزید نیچے کی طرف گئی ہے خراب ہوئی ہے تو اس تمام کی جو ریفلیکشن ہے وہ ہم نے دیکھی ایک جمہوری معاشرے میں ووٹ کے ذریعے کہ آپ نے ووٹ ڈال کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس کو اقتدار میں دیکھنا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون اقتدار میں آئے اور جو ان کے وعدے ہیں جو ان کے دعوے ہیں اب ان کو پورا کرنے کا وقت آئے گا اب آگے چل کے ظاہرے کچھ ٹائم لگے گا جنوری کے مہینے میں ہم دیکھیں گے 20 جنوری کو اوٹ ٹیکنگ سیریمنی ہوگی اور اس کے بعد جو بھرپور طریقے سے ایڈنسٹریشن ہے وہ ریپبلیکنز کے پاس چلی جائے گی صرف یہی نہیں ہوا بلکہ دلچسپورتحال یہ بھی ہوئی ہے کہ جو امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے وہاں پر بھی ریپبلیکنز نے اکثریت حاصل کر لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ ہے وہاں پر بھی اب ریپبلیکنز کی ہی اکثریت ہوگی تو یہ کتنی بڑی ایک لینڈ سلائٹ وکٹری جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے ریپبلیکنز کو اور انہوں نے پورا جو امریکہ کا نقشہ ہے ایک طرح سے وہ بدل کے رکھ دیا ہے قانون سازیاں اگر آنے والے دنوں میں ہوں گی تو اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بہت آسانیاں جو ہیں وہ ان کو مل جائیں گی لیکن وہ دعوے وہ وعدے خاص طور پر خارجہ پولیس سے متعلق جو جنگوں کی بات کی جا رہی تھی ہے یوکرین جنگ ہو غزہ میں جنگ ہو اس کے لئے � اس کے ساتھ ساتھ وہ جو امریکی ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو یہی کہا کہ ہم مل کر اب امریکہ کو دوبارہ گریٹ بنائیں گے تو آنے والے دنوں میں اس یعنی کہ جو الیکشن ہے اس کے امریکہ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو خارجہ پولیسی ہونے جا رہی ہے اس کے تحت دنیا پر اور خاص کر پاکستان کے ساتھ تعلقات کس طرح کی ہو سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ تبزرہ نگار اور تجزیہ کار موجود ہوں گے ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک جی امریکی انتخاب کے بعد اب کیا صورتحال سامنے آئے گی کیا کچھ ہو سکتا ہے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ کس طرح سے پورے کیے جائیں گے ان کے اثرات دنیا پر کیا مرتب ہوں گے بڑا چیلنج کیا ہوگا ڈانلڈ ٹرم کے لیے جب وہ صدارتی عہدہ سمحال لیں گے اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آغسالے صاحب جو کہ خود بھی ڈیموکریٹ ہیں دانشور ہیں اور ہمیں سینئر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر حسن اسکری رزوی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے اور اس کے علاوہ بن لقوامی اور دفاعی امور کے ماہر ہیں ڈاکٹر کمرچیما وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے کمرچیما صاحب فرمائیے کہ یہ جو وکٹری ہوئی ہے یہ معمولی وکٹری تو نہیں ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ساتھ ان کو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں اور اس کے علاوہ سینٹ میں بھی برطری حاصل ہو گئی ہے اس سے کتنا فائدہ ہوگا اس جماعت کو بہت شکریہ